رحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیر شویرنٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے شروع ہم نے نائیت بائیلوجی کا تھرڈ چپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے بائیو ڈیورسٹی جس کا آج ٹوپک ہے ہمارے پاس بائی نومیال نومنکلیچر بائی نومیال نومنکلیچر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر آج ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں بائی نومیال نومنکلیچر تو یہ کیا ہوتی ہے جانداروں کو سائنسٹیفک نام دینا اسے ہم کہتے ہیں نومنکلیچر کہتے ہیں اور سب سے پہلے کارلس لینیس آئے تھے ایک سائنٹسٹ جنہوں نے بائی نومیال نومنکلیچر کو مطارف کروایا تھا تو آپ نے بتانے ہے کہ فرسٹر فول اس کو انٹریوز کیا ہے کارلس لینیس نے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جانداروں کو سائنسٹیفک نام دیئے ہیں جیسے میتھوڈ آف گیونگ سائنسٹیفک نیم ٹو ڈا لیونگ آرگنیزم جانداروں کے سائنسٹیفک نام دینے کا طریقہ کارل نومنکلیچر کہلاتا ہے اب نومنکلیچر کو بائی نومیال نومنکلیچر کیوں کہا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں بائی نومیال کا مطلب ہوتا ہے نومیال کا مطلب ہوتا ہے نیمنگ بائی کا مطلب ہوتا ہے دو یعنی کہ دو نام دینا بائنومیل کے لاتے ہیں تو two names کو ہم کہتے ہیں بائنومیل اب یہ دیکھیں بیٹھے اگر ہم بات کرتے ہیں بائنومیل دو جو نام دیے جا رہے ہیں ایک آتا ہے جینس کا نیم ایک آتا ہے سپیشی کا نیم پہلا جو آپ کا نیم ہے سائنٹفک نیم میں جینس ہے اس کا فرسٹ نیم جینس کا ہوتا ہے سیکنڈ نیم جو ہوتا ہے وہ سپیشی کا نیم ہوتا ہے اس طرح جینرز اور سپیشی ملکے ایک سائنٹفک نیم بناتی ہے اگر یہ ہمارے پاس دیفینیشن تھی بائی نومیل کی اس کو کس نے انٹرڈیوز کروایا اور اس کے دو سائنٹفک نیمیں وہ کون کون سے ہیں تو یہ ہم جس کی بات کی انٹرو کی اگر اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ رولز ہیں کچھ اصول بھی ہیں نومنکلیچر کے یہ بہت زیادہ قبول ہے بڑا ایک سیپٹیڈ ماننا جاتا ہے بہت زیادہ اس کو شہرت حاصل ہے اس کو شہرت حاصل ہے تو پھر یہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں printed in italics اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ سے لکھ رہے ہو اگر آپ نے اس کو پرنٹ کروایا ہے یعنی کہ کمپیوٹر کے اندر اگر آپ سائنٹفک نیم لکھتے ہو تو اس کو italic میں لکھتے ہو italian writing میں لکھتے ہو لیکن اگر اسی کو آپ سائنٹفک نیم کو ہاتھ سے لکھتے ہو تو اس کے نیچے آپ لگا دیتے ہو لائن لگا دیتے ہو underline کر دیا جاتا ہے اس کو example دیکھیں homo sapien ہے homo sapien یہ homo ہے یہ sapien ہے اگر آپ نے اس کو لکھتے ہو ہاتھ سے تو نیچے آپ نے لگا دیتے ہو لائن یہ بن جائے گا first name genus second name species ایک یہ ہے second آپ نے اس کے نیچے لگا دیتے ہو لائن اگر آپ اس کو لکھ رہے ہیں italian میں then آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ترچھا لکھنا ہے یہ آپ کے پاس جو computer ہے اس میں option ہوتا ہے italics writing کا تو اس کو آپ نے ترچھا لکھنا ہوتا ہے یہ اس کا first rule ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی second rule کی تو اس نے کہا ہے کہ genus name جو ہوتی ہے وہ start with the capital ہمیشہ genus name یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس genus ہے یہ ہمارے پاس species ہے تو genus name کو ہم capital letter سے start کرتے ہیں دیکھیں اس کا H capital ہے یہ ہو گیا while species name start with the small لیکن جو species name ہوتا ہے اس کو ہمیشہ small سے start کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کی example ہے homo sapien کی اس کا second rule ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کا third rule ہے تو انہوں نے کہا ہے scientific name written full if false time used انہوں نے کہا ہے اگر تو آپ نے scientific name کو first time use کی ہے تو آپ اس کو پورا لکھ دوگے ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ آتی ہے esterichia کلائی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ homo sapien ہے first time ہم نے use کیا homo sapien پورا لکھ دیا next time ہم homo sapien کے جگہ لکھیں گے age یعنی کہ genus کا first letter اور sapien پورا یہ اس کا rule ہے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں اس کی significance کی اس کی importance کی بات کرتے ہیں تو اس کے اس کے تین پوائنٹ سے significance میں first ہے کہ different names for the common species ایک ہی species ہے اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں جیسے کہ اس کے example آتی onion کی پیاز ٹھیک ہے onion ہے اس کو پیاز بھی کہا جاتا ہے اس کو گھنڈا بھی کہا جاتا ہے اس کو وصل کہا جاتا ہے اس کو بصل کہا جاتا ہے پنجاب کے اندر اس کو نام پنجابین کہتے ہیں گھنڈا لیکن سرائکی کے اندر اسے وصل کہا جاتا ہے تو ایسے پنجابین اگر جا کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھنڈا چاہیے تو وہ نہیں پیچانیں گے کیوں کیونکہ ان کی بولی نہیں ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی اس طرح سرائکی والے یہاں پر آ کے کہیں گے وصل چاہیے پنجاب میں تو پھر بھی نہیں پیچانی جائے گی تو یہی ایک مسئلہ تھا اس کے ویسے اس کی پیچان نہیں کی جا سکتی تو اسی وجہ سے سائنٹفک نیم کی ضرورت پڑی تاکہ پوری دنیا کے اندر ایک نام ہو اور وہی جانا جا سکے اگر اب ہم بات کرتے ہیں کچھ سیکنڈ پوائنٹ کی وہ یہ ہے کہ کومن نیم فور ڈیفرنٹ سپیشیز یعنی کہ مختلف سپیشیز ہیں اس کو ایک نام دے دیا جائے وہ بھی صحیح نہیں ہے تو پیچان کیسے کریں گے اب مختلف مختلف جاندار ہیں اس کی ہم نے پہچان کرنی ہے جب ایک سپیشیز اتنے نام ہوگا ہمیں کیا کو کیا پدر چلے گا وہ کونسی سپیشی ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا اس گلامپل دیکھیں بلیک برڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرو بھی کہتے ہیں ریون بھی کہتے ہیں کرو جو ہوتا ہے وہ آم کوا ہے اور ریون جو ہوتا ہے وہ پہاڑی کوا ہوتا ہے اب ہمیں کیسے بل چلے گا ہم کہتے ہیں کہ چھت پہ کوا ہے کرو اندہ روف تو ہمیں کیا بل چلے گا وہ کون سا کوا ہے وہ آم کوا ہے یا پہاڑی کوا ہے تو اس جنجڑ سے بھی چھٹکارہ پانے کے لیے ایک جاندار کو ایک سائنٹفک نام دے دیا گیا جس جو پوری دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں جانے جاتے ہیں تھارڈ دیکھیں نو سائنٹفک بیسید ان کی کوئی سائنٹفک بنیاد نہیں ہوتی جیسے کہ فشز ہے وہ فش وہ فش ہم اس جاندار کو کہتے ہیں جن کے اندر بھائٹی بھریک بھی ہوتے ہیں فنز بھی ہوتے ہیں گلز بھی ہوتے ہیں اب ہم نے ایک سٹار فش ہے وہ سٹار کی طرح کی ہے یہ کہہ دیا کہ یہ سٹار فش ہے یہ سٹار ہے سٹار کی طرح کی فش ہے لیکن وہ فش فش نہیں ہوتی کیوں کیونکہ اس کے اندر فنز نہیں ہوتے اس کے اندر گلز نہیں ہوتے تو اسے ہم وہ فش نہیں گیا سکتے لیکن شکل کی بیس پر ہم نے اسے کہہ دیا کہ یہ آپ کے پاس فرش ہے تو یہ بھی اس پر فالو نہیں کرتا ان تین پوائنٹس کی بینہ پر ہمیں ضرورت پڑی کہ کوئی ایسے نام ہونے چاہیے جب پوری دنیا کے اندر ایک جیسے مانے جائیں جب پوری دنیا کے اندر ایک جیسے مانے جائیں گے تو پھر کوئی جھنجڑی نہیں رہے گا کوئی نام کا مسئلہ نہیں رہے گا اب اس کی کچھ اگزامپلز اگر ہم دیکھتے ہیں اگزامپل ہے آینین جسے ہم پیاز کہتے ہیں اس کا سائنٹسک نیم ہے ایلیم سیپا نیکسٹ آپ کے پاس ہے سٹار فیش جسے ہم کہتے ہیں سٹریوس روبینز کہتے ہیں اس کا سائنٹسک نیم ہے اور ہاؤسکھو کورس سپلینڈس اور یہ اس کا سائنٹسک نیم ہے تو مسئلہ procrast ہم نے جو ٹرپک میں بات کی ہے وہ بات کی ہے نومنکلیچر کی اسے کس نے ڈسکور کیا بائی نومیال نومنکلیچر کیا ہوتے ہیں اس کے دو ورڈز کون سے ہوتے ہیں اس کے تین رولز کون سے ہیں فرسٹ رول ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے ہینڈیٹر لکھنا ہے تو اس کے نیچے لائن لگا دی جاتی ہے اگر ہم کسی کمپیوٹر میں ٹائپ کر رہے ہیں دن اس کی ٹیلین رائٹنگ کرتے ہیں سیکنڈ ہوتا ہے کہ اس کا فرس جینس نیم ہے اسے کپیٹل لکھتے ہیں اور سپیشی نیم کو سمال لکھتے ہیں تھرڈ رول یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیٹیفک نہیں گا آپ نے ایک دفعہ پورا لکھ دیا ہے تو بار بار پورا نہیں لکھتے نیکسٹ ٹائم آپ اسے ریپیٹ کرتے ہو تو فرس جینس نیم لکھتے ہو سپیشی نیم پورا لکھتے ہو یہاں پہ ہم نے ہومو سیپین دیکھا تھا فرسٹ ٹائم پورا سیکنڈ ٹائم آپ نے جرسج کا جینس کا فرسٹ لیٹر دن اس کا سپیشی نیم نیکسٹ ہم نے اس کی سگنیفیکنس کی بات کی تین اس کی سگنیفیکنس تھی نیکسٹ ہم نے اس کی کچھ اگزامپلز کی بات کی اس طرح امید کرتی ہوں کو سمجھ آیا ہوگا